بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا یہ وظیفہ تمام خواتین حضرات کے لیے ہے لیکن خاص طور پر بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جیسا کہ آپ سب خواتین حضرات جانتے ہیں کہ بال آپ کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں لمبے گھنے چمکدار بال ہر عورت کو پسند ہوتے ہیں آج کل نت نئے شیمپو کے استعمال نے بالوں کے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے چھوٹی عمرہ میں ہی بال سفید ہو جاتے ہیں اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں خواتین و حضرات ایک شیشے کی بوتل میں سرسوں یا ناریل کا تیل لینے اول و آخر تین تین بار درودر ابراہیمی پڑھیں اور آپ نے ایک سو اکیس مرتبہ قرآن کی صورت حامیم سجدہ کی آیت نمبر چوانیس کا ایک چھوٹا سا حصہ قل ہوا للذین آمنوا حدن و شفاؤن ایک سو اکیس مرتبہ پڑھ کر آپ نے یہ آیت اس تیل پر دم کرنی ہے اور یہ تیل روزانہ سر میں لگائیں اور کم از کم اکیس روز تک یہ تیل استعمال کرنا ہے اگر تیل ختم ہو جائے تو اس عمل کو دوبارہ ریپیٹ کر لیں اور اگر یہ عمل ہمیشہ کرتے رہیں تو اور بھی اچھا ہے آپ خود بالوں کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ جائیں جو لوگ ہیر ٹرانس پلانٹ کا سوچ رہے ہیں وہ پہلے یہ وظیفہ کریں شاید آپ کو ہیر ٹرانس پلانٹ کرنے کی ضرورت نہ رہیں جن خواتین و حضرات کے بال گر رہے ہوں ان کے لیے ایک دوسرا نسخہ و وظیفہ بھی ہے آپ خواتین و حضرات ایک پاؤ سادی مہندی لے لیں اور اس میں دو ٹیبل اسپون کلوجی شامل کر دیں اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح گرائن کر لیں ایک ایک پیسٹ بن جائے اب اس پیسٹ پر سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 بسم اللہ الرحمن الرحیم و آیت اللہم اللیلو نسلخو منہن نہارا فیضہم مزلمون 71 مرتبہ پڑھ کر اس پیسٹ پر دم کرنا ہے اور یہ پیسٹ آپ نے اپنے بالوں پر 41 دن تک لگانا ہے انشاءاللہ آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اگر پیسٹ ختم ہو جائے تو یہ عمل دوبارہ کر دیں دوبارہ پیسٹ تیار کر لیں تاکہ ایک تالیس دن کا عمل پورا ہو جائے انشاءاللہ بالوں کی نشمہ دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے جزاک اللہ خیر دوستوں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مر جائے تاکہ ملتا ہے موسیقی